بہت سے ممالک میں پاکستانی حضرات اپنے گھر کے اخراجات اٹھانے کے لیے آٹ آف کنٹری کام کرتے ہیں ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کہ یہاں میں بات کروں گا بھائی سعودی عرب کی سعودی عرب میں لاکھوں کی تداد میں پاکستانی مقیم ہے جو سعودی عرب سے اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کا اپنی فیملیز کا ہر طرح کا خرچہ اٹھاتے ہیں ادھر سے کماتے ہیں سعودی عرب سے اور اپنے گھر کے نظام چلاتے ہیں ہم سب بھائیوں کو پتا ہے جو خارجی حضرات ہم مقیم ہیں سعودی عرب میں یہاں میں بات کروں گا جی ایک پاکستانی بزرگ حضرات کی جن کی عمر کے متعلق تو نہیں بتایا گیا لیکن ان کے متعلق یہی بتایا گیا جی کہ یہ ایک سعودی عرب جی انہوں نے ان کی یہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور ان کے متعلق تفصیل بتائی ہے ان کو گالبن گالبن مجھ کو سعودی عرب میں بھائی آٹھمہ سال شروع ہو گیا اور کچھ میرے بھائی سعودی عرب میں ایسے بھی مقیم ہیں جن کو بیس پچیس سال میں نے سنا اس سے زیادہ میں نے نہیں سنے تھے کہ بیس سال پچیس سال ہو گیا سعودی عرب میں تو ادھر مقیم ہے جی تو یہ بابا جی ہے جی ان کو فورٹی ٹو یعنی کہ بطالی سال ہو گئے تھے سعودی عرب میں ہی جی میرے بھائی تو یہ ان کی ڈیتھ ہو گی ہے ابھی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ انیزہ میں کام کرتے تھے ایک بریدہ قسیم کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے جی انیزہ میں نے ادھر کام کیا دیکھا ہوا ہے ادھر زیادہ تر کاشتکاری کے معاملات چلتے ہیں تو کاشتکاری کے سسٹم ہے ادھر پاکستانی حضرات زیادہ تر ادھر کاشتکاری میں ہی کام کرتے ہیں تو یہ بابا جی حضرات بھی ادھر مزرہ میں کام کرتے تھے اور جب سے یہ مزرہ میں کام کر رہے ہیں جب سے سعودی عرب آئے ہیں اس وقت سے وہاں ایک محجد تھی اس محجد میں یہ پانچ وقت کی ازان دیتے تھے اور نماز بڑھتے تھے اس سعودی نے ٹویٹ کیا جی ٹویٹر پر انہوں نے اس کے متعلق یہی لکھا ہے کہ یہ دیکھ لیں آپ کو ان کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے انہوں نے ازان دیتے ہوئے کی کہ ان کو بطالیس سال ہو گئے تھے سعودی عرب میں اس مزرہ میں کام کرتے اور اس محجد میں پانچ وقت کی نماز یعنی کہ ازان دیتے تھے اور باجماعت نماز بھی ادا کرتے تھے تو ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ابھی ان کے متعلق اور اس نے کچھ بھی نہیں شیئر کیا ہے کہ ان کی بوڑیز آر اسی بات ہے پاکستان تو ابھی نہیں بیج سکیں گے کیونکہ آپ کو سب حضرات کو پتا ہے کہ فلائٹیں وغیرہ آف ہیں تو جیسا بھی ہے وہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے کیونکہ ان کی ٹویٹ میں یہی لکھا گیا تھا کہ میں ان کی بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ کرتا تھا میرے بڑے تھے یہ اور بہت خود لکھا ہوا تھا لیکن وہ گہرے گم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک شخص جو بطالی سال سے ایک محجد میں پانچ وقت کی ازان دیتا تھا نماز پڑھتا تھا مذرہ میں کام کرتا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے